دوستو ساتھیوں یہ مزار پچاس سال پرانا ہے لیکن آج اس مزار کو توڑ دیا گیا ہے کیا معاملہ سب کچھ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ہائیوے چوڑا ہونے کے وجہ سے بیچ میں یہ مزار آ رہا تھا تو اس کو لے کر کے پرشاستر نے اس پر بلڈوزر چلا دیا ہے یو بی پولیس موقع پر موجود تھی اور تمامی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اس سے پہلے بھی اس کو توڑنے کی کئی بار رڑنیٹی بنائی گئی تھی لیکن لوگوں کے گصہ اور لوگوں کے اکھٹے ہو جانے کے وجہ سے اس مزار کو کوئی بھی نقصان نہیں پہچایا تھا لیکن آج اس مزار کو شہید کر دیا گیا ہے جو کی تقریباً پچاس سال سے زیادہ پرانا تھا سب سے پہلے ہم دیکھاتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو موسیقی مزار پر پرشاسن کا بلڈوزر چلا ہے اس مزار کو دو مہینے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی حالانکہ تب گاؤں کے لوگوں کے ویرود کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا تھا اس بار پرشاسن نے گاؤں والوں کو پہلے ہی اس ایکشن کو لے کر کے بتا دیا تھا اور گاؤں والوں نے بھی اس کا ویرود نہیں کیا آخر کار کیا معاملہ رہا اتر پردش میں حالیگر سے کانبور تک ایک جیڈی روڈ بنایا جا رہا ہے چونکہ روڈ چوڑا کیا جا رہا ہے روڈ کا کام چل رہا ہے تقریباً پندہ شتمبر کو شعبے پور اور شبراج پور کے بیچ میں ایک مزار پر کانبور پلس اور پرشاسن نے بلڈوزر چلا دیا بتایا جا رہا ہے کہ مزار ہائیوے میں ہائیوے جو چوڑا ہو رہا تھا اس میں بادہ بن رہا تھا یعنی کہ اس کے بیچ میں آ رہا تھا دراصل علیگر اور کانبور کو جوڑنے والے سکس لین ہائیوے کا کام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے تو اس کو لے کر کہ یہ کام دوہزار تیس تک اس کام کو ختم کرنے کی یوجنہ بھی بنائی گئی تھی چوبے پور اور شبراج پور کے بیچ میں مریانی گاؤں میں ایک مزار ہے جو کی ہائیوے نرمار کے بیچ میں آ رہا تھا پرشاسن دو مہینے سے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گاؤں کے لوگ اس کا لگتار ویروت کرتے چلے آ رہے تھے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ مزار شریف پچاس سال سے زیادہ پرانا ہے بھلا اس مزار کو کیسے شہید کرنے دیا چاہے گا یعنی کہ جب بھی پولس پرشاسن یا آلہ دیغاری وہاں پر پہنچتے تو گاؤں والے ان کو منع کر دیتے اور اس کا کلاب ویروت کرنے لگتے لیکن آج باملہ یہ ہے کہ آج پندرہ داری کو اس مزار شریف کو جو ہے شہید کر دیا گیا یعنی کہ دو مہینے پہلے مزار کو گرانے کا پریاز کیا گیا تھا تو تمامی لوگ یہاں پر پہنچے اور اس کو ہٹانے کو لے کر کے کافی زیادہ بھروت کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہائیوے چوڑا ہونے کے لیے اس مزار کو گرائے جائے اس کے بعد کچھ وقت تک کے لیے جی ڈی روڈ کو چوڑا کرنے کا کام روک دیا گیا تھا قریبی لوگ کا کہنا ہے کہ مزار کا کام پچاس سال سے پہلے کیا گیا تھا لیکن اس بار پرشاستن نے بیٹک پر ہائیوے نرمار میں بیچ میں آ رہے اس مزار کو ہٹانے کی جوزنہ بنائی ہے یعنی کہ تمامی کچھ یہ کرنے کے باوجود آخر کار لوگوں کے محنت کام نہیں آئی اور اس پچاس سال پرانے مزار شریف کو شہید کر دیا گیا ہے دوستو اس کو لے کر کہ مسلمانوں میں کافی زیادہ گصہ بھی بنا ہوا ہے کہ اس مزار شریف کو آسانی کے ساتھ توڑ دیا گیا جو کی تقریباً پچاس سال سے پرانا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اس مزار شریف سے جو ہے آستائیں جڑی ہوئی تھی اب ایسے میں مزار شریف کو شہید کر دیا گیا ہے اور گاؤں کے لوگ جو ہے کافی زیادہ پریشان ہیں تو دوستو اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری ویڈیو میں آپ لوگ کمینڈ ضرور کریں ہمیں آپ کے کمینڈ کا انتظار دائے گا